درستان سے ہٹاتی ہیں فرمایا امام الانبیاء وفاق سے ایک دن پہلے کیتنا؟ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَىٰ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنبِيَائِهِمْ وَسَاجِدًا اللہ لانت کرے یہودیوں عیسائیوں پر کیوں لانت کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ جا بنایا ہے جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا نبی کی زبان سے لانتی ہے تو ان چرسی اور بھنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا کہاں رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا لانتی ہے اگلی بات سنیئے ذرا امام الانبیاء نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدہ اللہم لا تجعل قبری مسجدہ اللہم لا تجعل قبری وسنیوں بنو اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہونے سے بچا اللہ میری قبر کو ملہ گاہونے سے بچا اللہ میری قبر کو گت بننے سے بچا کہ لوگ اس کی پوجہ کریں اور پھر وفات کے وقت صحابہ سے مخاطب ہو کے فرما ہے لا تجعلو قبری عیدہ کیا لا تجعلو قبری عیدہ میری قبر کو ملہ گاہ سجدہ گاہ نہ بنانا بلکہ میری بات سن لیجئے سلو علیہ مجھ پہ درور پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِ عَيْنَ مَا كُنْتُمْ تمہارا درور اللہ مجھ تک پہنچائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو کون پہنچائے گا اللہ یہاں لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مولوی بھی پاگل ہو چکے یہاں حریپور کا ایک مولوی ہے عمرے پہ جا رہا ہے مسجد پہ کھڑا ہو کے ممبر پہ جمع والے دن کہتا ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں جتنے لوگ بھی ہو نا سب اپنا نام اپنے ماں کا نام باگ کا نام بیوی کا نام دے دو مجھے میں سب کا سلام تھیلے میں بند کر کے نبی تک پہنچاؤں گا یہ سارے ٹھیکے خود لیتا ہے تیرے بس کی بات ہے چلو تو عمرے پہ جا رہا ہے میرا سلام درور تو لے کے جائے گا جو میں ہر روز نماز میں پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے جو میں شب و روز پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے اللہ کے کام کو اپنے ذمہ لے رہا ہے تو خیر عرض کر رہا تھا لَا تَعْخُلُهُ سَنَتُمْ وَلَا نَوْمُ قبروں سے نبی نے ہٹایا قبروں سے نبی نے دور رکھا انہوں نے وہ روایتیں گھر لی کہ جسے قبرستان آباد ہو مسجدیں ویران ہو یہ کہتے ہیں منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی کیا سنا ہے نا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ کیا واجب ہو گئی میری شفاعت واجب ہو گئی نیرا جھوٹ ہے یہ بلکل ہاتھ پہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ اور کئیوں نے گھڑا کہ جو بندہ حاج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس کا حاج نہیں ہوتا سنائے عمرہ کرے میری قبر کی زیارت نہ کرے اس نے بھی اور جس نے عمرہ کیا اور میری زیارت نہیں کی فقط جفا وہ وفادار نہیں ہے وہ جفا والا ہے کیا وہ بے وفا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ گواہ ہے یہ سب گھڑنٹو ہیں کھری بات صاف بات امت کو بتائیے لا تاخل حسنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الال وہ معبود پر حق اس لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں سارے کا سارا اسی کا ہے سب کچھ جب سب کچھ اسی کا ہے تو سجدہ بھی اسی کا ہوگا معبود بھی جب غیر کا ہے کچھ نہیں تو غیر کا سجدہ کیوں کھاؤ اس کا اور گاؤ کسی کا جی کتنا ظلم ہے سب کچھ اسی کا ہے منزل یا اللہ سارا کچھ تیرا ہے کوئی مالک نہیں مگر ہم جن کو پکارتے ہیں یہ اتنی طاقتور تو ہیں ان کی اتنی پاور تو ہے کہ یہ ہمیں زبردستی چھوڑا لیں گے کیا کر لیں گے پیچھ کامل ہونا چاہیے یہ کیا کر لیں گے چھوڑا لیں گے اللہ نے فرمایا سنیے منزل لدی یشکہ عندہو اللہ بھی اذنی کس کی طاقت ہے کس کی جرت ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں اگر کرے گا بھی سفارش تو اللہ بھی اذنی ہی اللہ کی اجازت سے کرے گا کس سے اللہ کی اجازت سے کرے گا سنیے قیامت کا دن ہے محشر کا میدان ہے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آئیں گے آپ سفارش کریں آپ سفارش کریں ہر نبی کہے گا لست اللہ لست اللہ میں کر سکتا میں لب کشائی بھی نہیں کر سکتا میں تو اتنا کہتا ہوں یا رب نفسی 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 بس میری جان بچا لے یہی کافی ہے لیکن جب آخر میں امام الانبیاء کے پاس آئیں گے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا بڑا لمبا سجدہ کروں گا اللہ میرے دل میں اپنی تاریخ ایسے کلمات ڈالے گا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اتنی آجزی کروں گا اتنا گڑ گڑا ہوں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفان رات سکی محمد سل تو تا خل تو سما وش فی تو شف میرے پیغنبر سر اٹھائیے آجزی